اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ ٹھیک ہیں نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے پلکوں پر ٹیشو رکھ لیا ہم سب چند لمحوں کے لیے خموش ہو گئے اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کی بھی یہی صورتحال ہوتی آپ ایک لمحے کے لیے خود سوچیں اگر آپ نے اچھی پوزیشن کے ساتھ ایم بیئے کیا ہو اگر آپ ایک صحت مند اور خوبصورت جوان ہو لیکن آپ نوکری کے لیے جہاں بھی درخواست دیتے ہیں آپ کو صاف جواب مل جاتا ہو تو آپ پر کیا گزرتی ہے آپ کا رد عمل کیا ہوتا لہذا نوجوان بری طرح داخلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا میں نے اس سے کہا میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں تحیر اور بے بسی تھی میں نے عرض کیا کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل ہے دنیا کا پہلا بائی پاس اپریشن اسی یونیورسٹی میں ہوا تھا اس یونیورسٹی نے تین سال پہلے ایک ایسے سیاہ فارم شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی ازازی ڈگری دی جس نے زندگی میں کبھی سکول کا مو نہیں دیکھا تھا جو انگریزی کا ایک لفظ پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی لکھ سکتا تھا لیکن دو ہزار تین کی ایک صبح دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈینٹ نے یونیورسٹی کے ایڈیٹوریم میں اعلان کیا ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی ازازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیا جو ایک غیر معمولی استاد اور ایک حیران کون سرجن ہے اور جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر دیا اس علاج کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پورے ایڈیٹوریم نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا یہ اس یونیورسٹی کے تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا نوجوان چپ چپ سنتا رہا میں نے ارض کیا ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں میں پیدا ہوا اس کے والدین چرہوے تھے وہ بکری کی کھال پہنتا تھا اور پہاڑوں پر سارا سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا لہٰذا وہ بھیڑ بکرییں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیرات جاری تھی وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا اسے دن بار کی میند مشقت کے بعد جتنے پیسے ملتے تھے وہ یہ پیسے گھر بھیجوا دیتا تھا اور خود چنے چبا کر کھلے گراؤنڈ میں سو جاتا تھا وہ برسوں مزدوری کی حیثیت سے کام کرتا رہا تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا وہ یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا اسے ٹینس کوٹ کی گھاس کاٹنے کا کام ملا وہ روز ٹینس کوٹ پہنچتا اور گھاس کاٹنا شروع کر دیتا وہ تین برس تک یہ کام کرتا رہا پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا اور وہ میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں تک کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچا یہ ایک نرم اور گرم صبح تھی نوجوان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا میں نے عرض کیا پروفیسر رابٹ جونز زرافے پر تحقیق کر رہے تھے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے گشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا انہوں نے اپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا اسے بے ہوش کیا لیکن جو ہی اپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلا دی چنانچہ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو اپریشن کے دوران زرافے کی گردن جکڑ کر رکھے پروفیسر تھیچڑ سے باہر آئے سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا پروفیسر نے دیکھا وہ ایک مضبوط قد کاٹ صحت مند نوجوان ہے انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دے دیا ہیملٹن نے گردن پکڑ لی یہ اپریشن آٹھ گھنٹے جاری رہا اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی وقفے وقفے سے پیتے رہے لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کر کھڑا رہا اپریشن ختم ہوا تو چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاس کاٹنا شروع کر دی دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلایا وہ آیا زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا اس کے بعد یہ اس کی روٹین ہو گئی وہ یونیورسٹی آتا دس گھنٹے اپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کوٹ کی گھاس کاٹنے لگتا وہ کئی مہینے دورہ کام کرتا رہا اور اس نے اس ڈیوٹی کا کسی قسم کا اضافی معافضہ طلب نہ کیا اور نہ ہی شکایت کی پروفیسر رابر جونز اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہو گیا اور اس نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا چنانچہ ہیملٹن کی پرموشن ہو گئی وہ اب یونیورسٹی آتا اپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا انیس سو اٹھامن میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم موڑ آیا اس آر ڈاکٹر برنار یونیورسٹی آئے انہوں نے دل کی منتقلی کے اپریشن شروع کر دیئے ہیملٹن اس کا اسسٹنٹ بن گیا وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو گوھر سے دیکھتا رہتا ان اپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے اڈیشنل سرجن بن گیا اب ڈاکٹر اپریشن کرتے اور اپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سوم دیتے وہ ٹانکے لگاتے وہ اپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونئر ڈاکٹر کو سکھانے کی ذمہ داری سوم دی وہ اب جونئر ڈاکٹروں کو اپریشن کی تقنیقیں سکھانے لگا وہ آستہ آستہ یونیورسٹی اہم ترین شخصیت بن گیا وہ میڈیکل سائنس کی اسطلاحہ سے نہ واقع تھا لیکن وہ دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا انیس سو ستر میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا وہ اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوتی تھی اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے اپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریعان کی نشان دہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی اس کی اس نشان دہی نے میڈیکل سائنس دان کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا آج جب دنیا کے کسی کونے میں کسی سرجن کے جگر کا اپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھ کھول کر روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کامیاب اپریشن کا ثواب برائے راس ہیملٹن کو چلا جاتا ہے اس کا محسن ہیملٹن ہوتا ہے میں خموش ہو گیا ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے اس بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں میرا دعویٰ ہے یہ چینل آپ کے مائنڈ کو چینج کر کے رکھ دے گا نوجوان سنتا رہا میں نے ارض کیا ہیملٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا وہ پچاس برس کیپٹون یونیورسٹی سے وابستہ رہا ان پچاس برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی وہ رات تین بجے تک گھر سے نکلتا تھا چودہ میل پیدل چلتا ہوا یونیورسٹی پہنچتا اور ٹھیک چھے بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا لوگ اس کی آمد و رفت سے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے اس پچاس برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافہ کا مطالبہ نہیں کیا اس نے کبھی اوقات کار کی توالت اور سہولتوں میں کمی کا شکوہ نہیں کیا لہٰذا پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب اس کی تنخواہ اور مراد یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ تھی وہ اسے وہ عزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پر استاد تھا وہ پہلا ان پر سرجن تھا جس نے زندگی میں تیس ہزار سرجنوں کو ٹرینگ دی وہ دو ہزار پانچ میں فوت ہوا اسے یونیورسٹی میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دیا گیا وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں تصویریں بنوائیں اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں میں رکا اور اس کے بعد نوجوان سے پوچھا تم جانتے ہو تم نے یہ مقام کیسے حاصل کیا نوجوان خموش رہا میں نے عرض کیا صرف ایک ہاں سے جس دن اسے زرافے کی گردن پکڑنے کے لیے اپریشن تھیٹر میں بلائیا گیا تھا اگر وہ اس دن انکار کر دیتا اگر وہ اس دن یہ کہہ دیتا میں مالی ہوں میرا کام زرافوں کی گردنیں پکڑنا نہیں تو وہ مرتے دم تک مالی ہی رہتا یہ اس کی ایک ہاں اور آٹھ گھنٹے کی اضافی مشاکت تھی جس نے اس کے لیے کامیابی کے دروازے گھول دی اور وہ سرجنوں کا سرجن بن گیا نوجوان خموش رہا میں نے اس سے عرض کیا ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندگی بھر جاب تلاش کرتے رہتے ہیں جب ہمیں کام تلاش کرنا چاہیے نوجوان نے گوھر سے میری طرف دیکھا میں نے عرض کیا دنیا کی ہر جاب کا کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے اور یہ جاب صرف اس شخص کو ملتی ہے جو اس کا کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے جبکہ کام کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا میں اگر آج چاہوں تو میں چند منٹوں میں دنیا کا کوئی بھی کام شروع کر سکتا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام سے باز نہیں رکھ سکے گی ہیمیلٹن اس راز کو پا گیا تھا لہٰذا اس نے جاب کی بجائے کام کو فوقیت دی جو اس نے میڈیکل سائنس کی طریق بدل دی ذرا سوچو اگر وہ سرجن کی جاب کے لیے پلائی کرتا تو کیا وہ سرجن بن سکتا تھا کبھی نہیں ذرافہ کی گردن تھامی اور سرجنوں کا سرجن بن گیا میں رکا اور ہنس کر بولا تم اس لیے بے روزگار اور نکام ہو کہ تم جاب تلاش کر رہے ہو کام نہیں جس دن تم نے ہیمیلٹن کی طرح کام شروع کر دیا تم نوبل پرائیز حاصل کر لوگے تم بڑے اور کامیاب انسان بن جاؤ گے ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی